سب کو جیمسی کی میں جتن ببر اور آپ دیکھیں امسی پریوار چینل جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر پربو کے الگ الگ داسوں کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ پر اس چینل کو جارہ سے زیادہ سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ ربو کے بچن کو سن سکے ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک بچن نہیں پہنچا ان تک بچن پہنچ سکے سب کو جیمسی کی ایک بار میں آپ سے دوارہ کاؤں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیوز کو جارہ سے زیادہ شیئر کریں جیمسی کی میں نے آپ کو جو انسیڈنٹ بتایا میں نے گوگل پہ جب سرچ کیا تو اس کا مطلب تھا قربان بکرے کا بچہ میمنا اب ضروری نہیں کہ ہر گیر بھاشا کا مطلب گوگل پہ ہو کیونکہ ایسی کئی آدھی واسی بھاشایں ہیں جو گوگل نہیں جانتی اسے میں نے کہا پرکھنا مت میں نے تو صرف ویسے آپ کو اپنی پرسنل تیسٹیمنی سے باتائی ہے میں نے پرکھنے کے لیے نہیں دیکھا تھا ہالیلویہ لیکن آپ جب گیر بھاشا میں باتیں کرتے ہیں آپ اپنے اوپر سے وہ نکاب ہٹاتے ہیں جو شیطان نے ڈالے ہوئے جو شیطان آپ کو ڈھاکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کہی سمجھ نہ آجائے یہ جگت کی جھوتی ہے اس کو پرابو نے بڑے کام کے لیے چن ہے اس کو یہی نظر آنا چاہیے یہ بیمار ہے یہ کمزور ہے یہ فلانی جات کا جھوٹا بند ہے یہ بڑا بند ہے یہ ایسا ہے اس کو یہی نظر آتا رہے اس کو کبھی بھی پرمیشو کا وچن نظر نہ آئے آپ جگت کی جھوتی ہیں آپ فل لے کے آنے والے اوچھول ہونے والے ہر ایک کپڑا شیطان کا میں ہٹاتا ہوں یشو مسیح کا داس دونے کے نہ دے آپ کی لائیو سے یشو مسیح کے سامرتھی نام میں ہالیلویہ آپ جگت کی کیا ہیں جھوتی ہیں ہر وہ کپڑا جو بیماری کہہ ہے آپ کی لائیو سے ہٹ جائے ہر وہ کپڑا جو گری بھی کہہ ہے آپ کے فائنینس سے ہٹ جائے آپ کی لائیٹ جلے اور آپ جوتی بن کے چمکے یشو مسیح کے سامرتھی نام میں آمین آپ جگت کی کیا ہیں آج سے آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ جگت کی کیا ہیں کہ میں جگت کی جوتی ہوں چمکنے کے لیے پربو نے مجھے چنا دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے پرمیشو نے مجھے چنا لیکن اس کا وچن اپنے آپ کام نہیں کرتا آپ کو اس وچن پر کھڑے رہنے ہیں لیکن تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کے پرمیشو کی بڑائی ہو تمہارا اجالہ منوشیوں کے سامنے چمکے ایسے تیسٹرمنیز ہم سن چکے ہیں کہ مول میں لڑکی کام کر رہی ہے کریشن ایک لڑکی نے آگے پرپوز مارا فرنشپ کے لیے اس نے کہا نہیں میری تو میں تو یشو مسیح کو مانتی ہوں کہتا وہ کیا ہوتا ہے یہ کون سے لوگ ہے جو یشو مسیح کو مانتے اور فرنشپ نہیں کرتے اور لڑکا چرچ میں آتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ پویترتائی میں چلنا بڑھتا ہے آج وہ لڑکا بیپٹائز ہے لڑکی الگ بیپٹائز ہے دونوں بہن بھائی ہیں آج اسی لئے کریشن لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کو اپنا اجھالا دکھانے کے لیے پربو نے چنے ہیں پر جیسے ہی انہیں کوئی پرپوز آتا ہے وہ اسپٹ کر لیتی جب آپ پاپ میں گر جاؤ گے تو آپ کرسچن نہیں ہوں نہ ہی آپ جوتی ہو کیونکہ آپ کے اوپر ایک کپڑا آ چکا ہے جو آپ کی جوتی کو ٹھک چکا ہے پھر آپ کرسچن نہیں ہو نہ آپ جگت کی جوتی ہو کیونکہ جگت کی جوتی آپ تب ہو تو اگر آپ رائچسنس میں دھارمکتہ میں پرمیشو کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو تو شیطان کو معلوم تھا اس کو معلوم ہے اگر آپ نے پاپ نہیں کیا اگر آپ رائچسنس میں چلے یا آپ کے اندر ایک درد آپ نے سنکلب کر لیا کہ نہیں آپ دوبارہ اٹھیں گے چلیں گے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں جگت کی جوتی ہوں پربو نے مجھے اپنا اجھالا چمکانے کے لیے کھڑا کیا تو میں ان کاموں میں ان گندے کاموں میں نہیں پڑھوں گا میں اپنے باڈی کو کنٹرول میں رکھوں گا پولوس ایک جگہ وچن بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو جب آپ دوسرا تمیتھیوس پڑھتے ہیں جب آپ اس کے آگے تیتوس پڑھتے ہیں آپ کو اس میں سمجھ آتے ہیں اس نے کہا اپنے ایک بندے کو کہ پرمیشو کے لوگ جتے اندر یہ ہونے چاہیے ہٹھی نہیں ہونے چاہیے کروڑی نہیں ہونے چاہیے وہ الگ الگ ان کو خوبیاں بتا رہے ہیں میں نے جب وچن پڑھا جتے اندری ہے میں نے کہا یہ کیا ہے جتے اندری ہے اور جب میں نے اس کو برانی اور یونانی بھاشا میں سرچ کیا اور جب میں نے اسے پڑھا تو اس کا مطلب یہ تھا اپنی اندریوں کے اوپر کنٹرول کرنا ایک کرسچن بندہ پیٹو نہیں ہوں سکتا اگر وہ جیتنا چاہتا ہے اپنی لائف میں پیٹو نہیں ہوں سکتا اگر آپ پیٹو ہیں اگر آپ وہ کھانے کا بہت شونک ہے آپ بھول جاؤ آپ سیوہ کر پاؤ گے اور شیطان کو ہرا پاؤ گے میری وائف جانتی میرے لوگ جانتے جو میرے آس پاس رہتے ہیں اگر ہم تیس بار کھانا کھاتے ہیں مان لو ایک مہینے میں یا دس دن میں یا بیس دن میں اس میں سے انتیس بار اس لئے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں جینا ہے ربو کا کام کرنا ہے اور ایک بار ہم کھائیں گے تیس میں سے چالیس میں سے ایک بار ٹیسٹ کے لئے کہ آج کچھ کھاتے ہیں لیکن آج لوگ فاسٹن کھول دیں گے اپنا فیوریٹ فوڈ دیکھ کے بلیں کل رکھ لیں گے روزہ آج گھر میں مطرپ نیر بنا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس شیطان کو ہرا نا وہ شیطان جو اتنا چالاک ہے وہ شیطان جو کپٹی ہے جو مورک ہے جس نے آپ کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے کہ آپ چمکے نا جو یہ چاہتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو پر وہ آپ کو چمکنے نہیں دینا چاہتا پاپ کے دورا کھانے کے دورا لکھا اگر پاہلوس نے کہا اگر تم اچھے سیوک بننا چاہتے ہو تو اپنی اندریوں کے اوپر کنٹرول جتے اندری ہے یعنی آپ جیتو اس کو کھانے کو فوڈ کو ویبیچار کو اپنی کامناوں کو واسناوں کو جیت کے کہتا تم پھر جیت سکتے ہو ہالیلویہ ہالیلویہ کتب ایسے جیتنا مشکل ہے کیونکہ شیطان اسی لیے آپ کو الگ الگ پرکشاؤں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ آپ پہ وہ کپڑا ڈال سکے تاکہ وہ بلیسنگ آپ کے پندرہ فٹ دور ہی دے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا آپ کو آپ جانتے بھی نہیں کونسی بلیسنگ کونسی ہلپرز آپ کی لائیف میں اینٹر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی چھوٹی کمیوں کی وجہ سے وہ اینٹر نہیں کر پا رہے اور ان کو بھی معلوم نہیں کی پرابلم کیا ہے لیکن پاورز کام کر رہی ہیں ان دیکھی جو آپ نہیں جانتے کیسے کام کر رہی ہیں کیا یہ اتفاق ہے کہ ایک ڈائیوورس ہوتا ہے فیملی میں اس کی بیٹی کا بھی آگے ڈائیوورس ہے اب اس کی شادی ہوئی اس کا بھی آگے آپ کو کیا اتفاق لگتا ہے یہ اتفاق نہیں یہ پاورز ہیں ان دیکھی جو فیملیز کو فالو کرتی اور جب آپ مسیح میں آتے ہیں رائچیسنس میں چلتے ہیں آپ انہیں ایسے توڑتے ہیں جیسے پتے ہوں ڈالیاں ہوں آپ اسے ایسے توڑتے ہیں یہ مسیح کے نام میں پر یہی شیطان چاہتا ہے کہ آپ اسے نہ توڑ پائیں آپ کو وہ سگرٹ دے گا شراب دے گا آپ کو ویبی چار دے گا پاسٹروں کی خلافت دے گا کچھ بھی دے گا تاکہ وہ آپ کو اسی بندھن میں باندھ کے رکھ سکے کھانا کھاؤ اس لیے تاکہ آپ ہیلتی رہ سکیں اور پربو کے کام کر سکیں اس لیے نہیں آج یہ کھانا بناو یہ بڑا ٹیسٹی ہے یہ فلانا بڑا ٹیسٹی ہے ڈھمکانا بڑا ٹیسٹی ہے نو پھر آپ جی تیندریہ نہیں ہوں آپ نے اپنی اندریوں کو جیتا نہیں تم جگت کی کیا ہو جوتی ہو تم جگت کی جوتی ہو مجھے یہ سمجھنے میں جگت کی جوتی ہوں پربو نے مجھے چمکنے کے لیے چھنا اپنی گلوری اپنی مہیمہ دکھانے کے لیے اپنے کاموں کو پرگٹ کرنے کے لیے اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنی تاکت دکھانے کے لیے اپنے چنگا کرنے والی سامر دکھانے کے لیے بچانے والی سامر دکھانے کے لیے پربو نے مجھے اور آپ کو چھنا اپنی جوتی کو کور مت کرنے دو شیطان کو کیوں آپ کو کور کرے نو تم جگت کی کیا ہو جوتی ہو آپ جانتے پروفیٹ کیوں نراز ہوا اس سے کہ تین بار تم نے کیوں مارا کیوں مارا تین بار تم نے زیادہ کیوں نہیں مارا کیوں تیری پرارتنا ایک گھنٹے کی ہے کیوں تین گھنٹے کی نہیں کیوں چار گھنٹے کی نہیں کیوں پانچ گھنٹے کی نہیں یہ پوسیبل نہیں کہ آپ ساری ساری راز پرابو کے ساتھ بیٹھا کریں اور آپ پرابو کی بات نہ سن پائیں یہ پوسیبل نہیں اگر آپ ساری ساری راز بیٹھنے کے عادی ہیں پرمیشن کے ساتھ آپ اس کے بات سننے کے بھی عادی ہو جائیں گے گواہی سننے کے عادی ہو جائیں گے آپ کے بچوں کو پویترتائی میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے آمین جتنا لمبا بلیسنگ کو تن لمبی پر کتنی در پرارتھن ہے جی پندرہ منٹ بیس منٹ کبھی فول نائٹ پریئر کیے ہیں کبھی نہیں کبھی روزہ رکھے ہیں نہیں جی لیکن پرمیشن کے لوگوں کو جتے اندری ہونا چاہیے اس کے بیشپس کو ادھیاکشوں کو جتے اندری ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے اندریوں کو جیتا ہو نہیں تو وہ سیوہ کے کابل نہیں ہالیلویہ تم جگت کے کیا ہو سوچو یہ وچن اور آپ ہل جاؤ گے کہ میں جگت کی جوتی ہوں جو آج میری لائف میں ہے میرے سراؤنڈنگ میں وہ جھوٹ ہیں اور جو بائیبل کہتی وہ سچ ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ کے آس پاس نراشہ ہو سکتی اندھیرہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ وچن سمجھ جاؤ اس پہ کام کرنا شروع کرو اور کھڑے رو رائچیسنس میں برمیشو کے ساتھ تو ڈروں مت چپ جاب کھڑے رو اور خدا کی نزاد کے کام دیکھو آمین تو پھر دیکھو برمیشو کیا کرتے ہیں دیکھو پھر اس نے کیا آپ کے لئے رکھا ہوئے ہیں وہ ایونڈز وہ چیزیں وہ بلیسنگز آپ کے سامنے انفولڈ کرتا جائے گا پڑدے کے بعد پڑدہ ہٹتا جائے گا اور آپ بولو کہ واو واو یہ کیا ہو رہے یہ کیا ہو رہے یہ تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ کیا ہو رہے اور یہ کیا ہو رہے اور پرابو کا آتما آپ کو اندر سے بولے گا ڈارو مت چپ چاپ کھڑے رو خدا کی نزاد کے کام دیکھو آمین وہ آپ کو بتائے گا جب ایونڈز اور چیزیں اور تیسٹیمنیز آپ کے سامنے انفولڈ ہوں گی آپ کے سامنے ہٹتی جائیں گی اور آپ کو معلوم ہوگا سچ موچ میں جگت کی جوتی ہوں اس کے کاموں کو دکھانے کے لئے چوزن جنریشن ہوں چونے ہوا میں لوگ ہوں چونے ہوا چونے ہوا چونے ہوا چونے ہوا چونے ہوا یاچکو کا سماج ہوں اس کی جوتی کو پرگٹ کرنے کے لئے اس کی مہمہ کو پرگٹ کرنے کے لئے چونہ گیا ہوں جب مینٹلی اپسٹ کی اٹیک مجھے ہوتے تھے اور مجھے یہ ہوتے تھے کہ میں چنگا ہو جاؤں بس سیوہ ہو نہ ہو پربو کا کام بڑے نہ بڑے میں چنگا ہی چاہیے میرے کو اور ایک ہی بات مجھے سمجھائی جاتے شیشے کے سامنے جاؤ روج اور بول شیشے کو کہ تم چنے ہوئے ہو تم پربو کا کام کرو گے اور یہ چیزیں کام کرتی ہیں سچ میں کرتی ہیں میرے دل کو اس میں وشواس نہیں تھا دل میں کہیں نہ کہیں آوشواس تھا یا شک تھا پر آپ کا دل کا شک آپ کو پاپی نہیں بناتا نہ چمتکار کو روک سکتے ہیں جب تک آپ ان کاموں کو نہیں چھوڑتے جو پرمیشو نے آپ کو کرنے کے لئے بولے ہیں ابراہم کے من میں شک تھا جب پرمیشو نے کہا ابراہم اب تیرے بیٹا ہوگا اس نے کہا پرمیشو اب کیسے ہوگا اب تو میری پتنی جو ہے وہ بوڑی ہے میں جیدہ بوڑا ہو گیا ہوں ابراہم کے من میں ایک شک تھا لیکن اوشک اس کو پاپی نہیں دھہراتا تب ہی بھی اس کو دھرمی لوگوں کا پتا دھہراتا تھا کیوں کیونکہ شک کے باوزود بھی وہ پربو سے دور نہیں ہوا سنگتی نہیں چھوڑی پرمیشو کا پیار ناتا اور رشتہ نہیں چھوڑا آپ کے من کا شک آپ کو پرمیشو سے لینے کے لیے آپ کو دور نہیں کر سکتا جب تک آپ وہ کام کرتے رہے ہیں جو پرمیشو کے حساب سے آپ کو کرنے چاہیے میرے من میں شک رہتا تھا میں نے کہا یہ کیسے ششے کو دیکھے کیسے کوئی ہیلنگ ہو سکتی لیکن ویسا ایک ایک شب د پورا ہوا میں نہیں جانتا ایک بھی شب د جو اس میں بولا گیا تھا میری لائف پہ میرے شبدوں کے دوارا اور وہ پورا نہ ہوا ایک بھی شب د ایسا میں آج تک نہیں جانتا ہوں ایک بھی شب د ایک بھی شب د میں آپ کو اپنی بائبل دکھاؤں گا پرانی ایک سنڈے میں نے دکھائی تھی جہاں اس بائبل میں کوئی کوئی پیج آپ کو ٹوٹل ییلو ملے گا کچھ کچھ بائبل کے ایسے ورسیز ہیں جب میں بائبل پڑھنے کو بیٹھتا تھا تو میرے کو میرے کو منٹلی اپسڑ کے اٹیک ہونے کے کارن میں صرف پہ انوائنٹڈ آئل لگا کے بیٹھتا تھا میرے صرف پہ تیل وہ آج جیسے نہیں تیل ایسے نیچے آرہا تھا ایسے نیچے ایسے اٹھا کے میرے کو باپس لے کے جانا پڑھتا تھا اتنا تیل میرے سر پہ ہوتا تھا اور جب بائبل میں پڑھتا تھا تو بائبل پڑھتے پڑھتے کہ ایسا وچن میرے آنکھوں کے سامنے آتا تھا میرا رونا نکل جاتا تھا میں نے کہا یہ کیسے پورا ہوگا میری لائک یہ تو بہت ٹاپ کا وچن ہے یہ نہیں پورا ہو سکتا پر میرا میں جانتا کہ نہیں مجھے کھڑے رہن ہے وچن کے اوپر چاہے میرا دل دماغ کچھ بھی کہے میری کنڈیشن کچھ بھی کہیں اور تب وہ سر میرا کیا ہوتا تھا وہ بائبل پہ آ جاتا تھا اور میرا روتا تھا بائبل پہ کہ پر میشو یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے آج اگر آپ میری بائبل اٹھائیں جو جو حصے یلو ہیں وہ سارے پورے ہو چکے ہیں چودہ سال تیرہ سال میں شوٹ کٹ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج آپ تیل لگا کے سر پہ بھرپا مارا بائبل کا روئے اور بولو جی ایک منہ ہو گیا جی ہلے ہویا نہیں جی پر میں بھول جاتا تھا کہ یہ وچن پورا ہوگا اور اپنے کاموں میں لگ جانا منسٹری میں لگ جانا اس کے گھر جانا پریئر کرنے کاؤنسلنگ کرنے لوگوں کو وچن کے بارے میں شروع سے بتانے کا شوق تھا اپنا کام کرنا اور ایسا لگنا کی پتہ نہیں شاید ہو جائے پورا اور آج بھی وہ بائبل میری وائیف کے پاس ہے اس بائبل میں وہی پد وہ پیج زیادہ ییلو ہے دوسرے پیجوں سے جہاں میں میں زیادہ رویا ہوں اور وہ نشانی ہے اور وہ آج بروف ہے کہ اس کا کام اس کا وچن اصلی ہے پورا کر سکتے ہیں آپ کی لائیف میں بھی اگر آمینوں چہچر برکت آپ کی ہے ہالیلویہ اس کا وچن اپنے آپ کام نہیں کرتا میری سپیرچل فاتر نے ایک بات بول دی جب تم بونا تو تمہیں درد ہونا چاہیے تمہیں پین ہونا چاہیے اس کو ٹائم لگنا چاہیے اس بیج کو کور ہونے میں اور لوگ سکتے ہیں کیوں پیچھے والا کام کی روک دیا میں نے کہا چرچ والا کام چلا ہوں پیچھے والا بھی روک دو یہ نہیں کہ پیسے نہیں پیسے لیے کیا کیا وہ دیئے آپ دیکھو گے ریزلٹ بیگ ریزلٹ اور اس کا وچن کبھی نیچے نہیں آیا چرچ نہ آئے گا وہ آپ گریٹنس چاہتے ہو مہانتہ چاہتے ہو اور آپ بوتے نہیں ہو کنجوز کبھی انوائنٹڈ نہیں ہوئے نیور کبھی کنجوز بندہ میں نے انوائنٹڈ نہیں دیکھا کبھی میں نے کھانے کے ساتھ پیار کرنے والا بندہ گفٹڈ نہیں دیکھا آپ دیکھو بری دنیا میں چھلے جاؤ جہاں جہاں جس کے پاس بھی مسا ہوگا آپ کئی پر لوگ جب بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار آپ جانبوچ کے ایسا کر رہے ہوں کہ میرے کو یہ نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ شرما رہے ہو یا جانبوچ کے ایسا کر رہے ہو لوگ ایسے ہوتا باہر نہیں میں نے نہیں چاہیدہ نہیں ابھی نہیں چاہیدہ تک کار پیچھو نہ ہتھانا گھوڑ 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 ہاں وہ والا سسٹم نہیں نہیں چاہیے بس ایک چیز دو چیز that's it آمین اگر آپ فوڈی ہو آپ انوائنٹڈ نہیں ہو سکتے اگر آپ کنجوس ہو آپ انوائنٹڈ نہیں ہو اگر آپ ٹائن سپنڈ نہیں کر سکتے پرمیشو کے ساتھ کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے تم جگت کی جوتی ہو میں جگت کی جوتی ہوں پر یہ وچن پورا ہونے میں مجھے محنت کرنے ہیں مجھے محنت کرنے ہیں work out کرنا ہے work out for your own salvation اپنی کہتا salvation پر بھی کام کر کیونکہ ایک بار ایشو مزی کو ادھار کرتا گرہنڈ کر لیا بات ختم نہیں ہوئی بات شروع ہوئی تم نے ادھار تو پا لیا پر ادھار کو بنائے رکھنے کے لیے تجھے وچن چاہیے سنگتی چاہیے چرچ کی بائیبل کی پویتر آتما کی سبی چیز چاہیے تاکہ تم اس ادھار میں بنا رہ سکے تم جگت کی کیا ہو کس کے لیے چنے گئے تم چمکنے کے لیے پر بھو کی مہمہ دکھانے کے لیے چگت کی جوتی تم ہو تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کے تمہارے اجالے کو دیکھ کے لوگ پر میشو کی مہمہ کریں اس کا مطلب یہ پر میشو کی ویل ہے کہ وہ آپ کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پریوار میں آپ پہلے ہوں گے جو شراب کو توڑیں گے اور چمکیں گے آپ پہلے ہوں گے جو موسا کی طرف آپ نے پریوار میں ہوں گے چرچ اگر آپ چن میں نہیں چلیں گے رائچیس میں نہیں چلیں گے تو آپ پورے نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ پورے کرنے آپ کو یہ پورے کرنے آپ کی آتما سے میں بول رہا ہوں آپ کو یہ پورے کرنے آپ کو لڑنا اور جیتنا ہے آمین ہو چا برکت ہو چی چرچ ہالیلویہ زور سے بلو ہالیلویہ کتنے سمجھ رہے ہیں پرمیشو کی بدھے اس کا آتما اس کی سامرت آپ کے ساتھ رہے ہیں اندھکار کی شکنیں آپ کی زندگی میں کاری نہ کر سکے ہیں پرمیشو کا آتما آج سے آپ کو بل دے انر طاقت دے سٹرن دے آگے بڑھنے کی ہر ایک شیطان کی طاقت جو آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اسی مسیح کے نام میں آپ فری ہو جاؤ آج اس سے اس کی طاقت سے اسی مسیح کے بل سے میں آپ کو آپ کے پریوار کو پرمیشو کے لہو میں چھپاتا ہوں اور ڈیکلیر کرتا ہوں شیطان کی سب یو جنائے اور بیڈ نیوز کنسل ہیں آمین جتنا لمبا بلسنگ ہوتی لمبی چرچ